بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں انجینئر امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی ایکسپرٹ سولوشن آن گریڈ سولر انورٹر میں آج جس کمپنی کو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں ویورز یہ کمپنی جو ہے ون اف دی موسٹ فیمس اور انٹرنیشنل برینڈ ہے اور لوکلی پاکستان میں بھی جو ہے انہوں نے اپنے سولر انورٹر لانچ کیے ہیں سیج سولر انورٹر کمپنی جو کہ انٹرنیشنل برینڈ ہے ان کی جو سیریز جو کہ آن گریڈ اور ہائیبریڈ سولر انورٹر جو ہے پاکستان میں انہوں نے انٹرڈیوز کیے ہیں یہ برینڈ جو ہے یہ برینڈ بلکل یہ کہنا بلکل مناسب ہوگا کہ یہ برینڈ آن گریڈ میں اپنی ایک ورث رکھتا ہے آن گریڈ میں اس حوالے سے اپنی ایک ورث رکھتا ہے کیونکہ اس کے جو فیچرز ہیں اس کی جو سپیسیفیکیشنز ہیں اس کی جو ورنٹی کے حوالے سے جو اچھی چیزیں ہیں اس کی اس کے وجہ سے میں برینڈ کو جو ہے وہ نمبر ون پہ کاؤنٹ کرتا ہوں آن گریڈ اور ہائیبریڈ کے حوالے سے اور یہ سولر انورٹرز کمپنی جو ہے پاکستان میں اپنے سولر انورٹرز ففٹین کلو وارٹ سے آن ورڈ ففٹی کلو وارٹ تک جو ہے وہ انٹرڈیوز کروا رہی ہے آج جس اس موڈل کو سپیسیفیکلی میں آپ لوگ کے سامنے اس کی تمام تر ڈیٹیلز وغیرہ جو ہے آپ لوگ کو بتاؤں گا وہ ہے سیج کا آر سکس جو کہ ٹونٹی فائیف کلو وارٹ کا سولر انورٹر ہے آن گریڈ سولر انورٹر ہے اس کی ایک ایک چیز جو ہے میں آپ لوگ کے سامنے ڈسکس کروں گا جس میں کہ اس کی ورنٹی کتنی ہے سپیسیفیکیشنز میں کیا ہے فیچرز کیا ہے یہ سولر انورٹر ایس کمپیر اس میں کون کون سی چیزیں کمپیڈیٹر وائز دیکھا جائے تو اس سے اچھی ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹیو اور لیٹس ویڈیوز کا کونٹینٹ میں آپ لوگ کے لیے بناتا رہوں تو سیج کا جو افیشنل جو ڈسٹریبیوٹر ہے پاکستان نیو سن سولر ہے جو کہ پاکستان میں اس کا افیشنل ڈسٹریبیوٹر ہے اور اس کے سے آپ لوگ اگر اس انفرٹر کو پرچیز بھی کرنا چاہتے ہیں تو لیٹر آن ان کی تمام تار ڈیٹیز جو ہے میں آپ لوگ کو ویڈیو کے اینڈ میں دے دوں گا آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے پھر ان سے پرچیز کر سکتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں کہ سیج جو کہ انگریڈ سولر انفرٹرز میں نمبر ون برینڈ پہ میں اس کو ٹریڈ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو سپیسیفکیشنز وائز کچھ اچھی چیزیں جو لوکلی بھی انہوں نے کی ہے جیسے کہ اس کی تیکنیکل سپورٹ one of the best thing کہ تیکنیکل سپورٹ اس کی آپ لوگ کو 24-7 ملنے والی ہے 24-7 آپ لوگ کو لوکل ان کی ٹیم جو ہے انجینرنگ ان کے جو ساری آپ لوگ کو آفٹر سیلز کے حوالے سے جو ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنے والی اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی چیز انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ سیج آپ لوگوں کو جو ہے ورنٹی میں 5 years کی replacement ورنٹی دے رہا ہے not repair ورنٹی viewers repairing ورنٹی اور replacement ورنٹی میں ایک بڑا فرق ہے اب repairing ورنٹی میں کیا ہے کہ کوئی بھی solar inverter in case of any damage وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ service center میں جاتا ہے service center میں جانے کے لیے بھی 2-3 دن آپ لوگوں کو لگیں گے اس کی repairing ہوگی after sales میں تقریباً کوئی 10-15 دن تک آپ لوگوں کو جو ہے وہ inverters companies کے پاس بھیجنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو وہ inverter جو ہے اس کی repairing ملتی ہے اور repairing کے بعد بھی may be cases سامنے ہیں تو اس company نے ایک اچھا کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ company آپ لوگوں کو 5 سال کی replacement ورنٹی آفر کر رہی ہے اور 5 سال کی replacement ورنٹی جو ہے viewers اس کی بھی ایک اور اچھی چیز سیج نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 24 hours within 24 hours ان کے ٹیم آپ سے جو ہے اس کو replacement آپ لوگوں کو کر کے دے گی آپ لوگ کے doorstep پہ جو ہے آپ لوگ کا solar inverter ہوگا اب یہ تو رہ گے اس کے اب کچھ تھوڑے سے کی features اس میں جو ہے میں آپ لوگ کے سامنے discuss کرتا ہوں سیج کے specially جو ہے ایک اور one of the most important thing safety purpose کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سیج 15 kW سے لے کے 15 kW سے لے کے 50 kW تک اس میں ایک جو اس میں fire protection جس کو AFCI کا نام دیا گیا ہے وہ بھی اس میں built-in ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو fire protection کے حوالے سے hazards کے حوالے سے جو ہے یہ اس میں اپنی safety protection جو ہے اس میں آپ لوگ کو ملتی ہے اس کے علاوہ اس میں technical sport کے علاوہ 24 اس میں replacement بھی ہے ایک اور اچھی چیز جو سیج نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی efficiency جہاں پہ آپ انٹرسٹنگ سے ویڈیو کے solar inverter جو کہ سیج کا r6 series 25 kilowatt کی unboxing start کرتے ہیں تو جی ویوورز ان باکس ان باکس ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگ کو اس کے ساتھ ملنے والی ہیں سب سے پہلے تو inverter کی build quality ویوورز نو ڈاؤ کے سیج کے solar inver وہ کرتا رہتا ہوں تو اس کے جو finishing ہے اور build quality ہے اس میں no doubt کے سیج نے اچھا کام کیا ہے اب یہ front side پہ آپ لوگ ویورز یہاں پہ ring light ملتی ہے front side پہ green color اس کے علاوہ یہ ایک ایک پہ display ملتا ہے جس کے اوپر تمام تر جیسے کہ solar سے generation کتنی ہو رہی ہے output پہ load وغیرہ کتنا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ mention ہو رہی ہوں گی اس کے الابہ کہ unboxing کے ساتھ ایک سب سے اچھے چیز ویورز مجھے ایک اور لگی کہ یہ first time میرے جتنا بھی experience ہے اس کے اولا سے first time میں نے دیکھا کہ ایک ip65 ایک solar inverter میں آپ لوگ کو چیک list بھی ملتی ہے جس کو آپ packing list بھی بول سکتے ہیں اس packing list میں viewers وہ تمام تر چیزیں listed کی گئی ہیں جو کہ آپ لوگ کو box میں ملنے والی ہیں تو چیک list کو آپ لوگ نے لازمی دیکھ لینا ہے کہ اس کے ساتھ آپ لوگ کو mc4 wi-fi box cover اس کے علاوہ hang کرنے کے لیے آپ لوگ کو اس طرح تمام تر چیزیں جو ہیں اس میں دی گئی ہیں اس میں ڈائمینشن بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ اس کو wall پہ hang کر رہے ہیں تو wall پہ left right اور روپ والی سائٹ سے بھی آپ لوگ کو کتنا distance سائنٹی میٹر میں رکھنا چاہیے وہ ساری چیزیں یہ مینشن ہے اس میں اس میں ورنٹی کار آپ لوگ کو ملتا ہے سائٹ کی طرف سے ورنٹی کار میں جو ساری چیزیں جو ہیں آپ جس بھی مطلب کہ اگر آپ نیو سن سولر سے جو کہ آفیش کر رہے ہیں تو ان سے ساری چیزیں آپ نے کسٹمر کے انٹ سے فیل کر لینی چاہیے تاکہ آپ لوگ کو بعد میں کلیم کے حوالے کیسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ ویورز ایک اور چیز جو اچھی لگی مجھے ایک آر سکھ سیریز کی ایک تمام تر اس میں یوزر گائیڈ ہے یوزر مینول ہے اور کلرنگ میں ہے ویورز آپ لوگ کو ملتا ہے اس میں تمام تر جو اس کے پیرامیٹرز ہیں سیٹنگز ہیں اس کی تمام تر اس میں مینشن ہوگی آپ لوگ اس کو ریڈ آؤٹ کیا کریں اس کے علاوہ اس میں اور بہت ساری چیز جو ملنے والی ہے اور یہ بھی میٹل میں ہے اور اچھی کلرنگ اور بیلڈ کوالٹی میں ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کو یہاں پہ تمام تر ملتے ہیں اس کے علاوہ سکریوز ملتے ہیں آپ لوگ کو ایک MC4 کنیکٹرز کا پورا پیکٹ ملتا ہے جس میں MC4 کنیکٹر اور وہ بھی جو کے اچھی کوالٹی میں MC4 کنیکٹرز ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کو ایک wi-fi device ملتی ہے wi-fi device جو ہے وہ آپ لوگ کو کم ملے گی جو ip65 آرہے اس کی usb ہے یہ اس کو ڈسپلی وغیرہ ہوگا اور اس wi-fi device کی مدد سے monitoring کے حوالے سے آپ ساری اپنے mobile app کے ساری monitoring check کر سکتے ہیں کتنی load چل رہا ہے import export each and everything آپ چیک کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ملنے والا ہے اس کے الابعہ کو ملنے والا ہے اور یہ metal کا ہے اور اس میں جو ہے یہ cover بسکل کسی اس کا ہے یہ rf 485 اور drm کہہ لیا ہے اور ac output کا ہے یہ بھی heavy duty آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں آپ لوگ کو دیا گیا ہے تو اس وقت تمام ترجیزیں جتنے بھی اس solar inverter کے ساتھ آرہی تھی میں نے آپ لوگ کو box کے ساتھ ساری چیزیں بتائی ہیں اب ہم connections دیکھتے ہیں کہ سیج نے اس سولر inverter کے connections کس طرح دیئے گئے ہیں اور at the end پھر ہم اس کے specifications کے اوپر تھوڑا سا جائیں گے اور اس کے بعد appliances بھی خاص طور پہ کے اس کے ساتھ آپ لوگ کتنی appliances گھر کی جو at a time وہ چلا ہی جا سکتی ہے سامنے پہ آپ لوگ کو اس طرح کی ایک coloring میں آپ لوگ کو ایک strip مل رہی ہوگی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اچھا اب یہ front side پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ لوگ کو جو یہ سارے mc4 connection built in آپ لوگ کو ملتے ہیں wifi کی یہاں پہ آپ لوگ کو ملتی ہے جس پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں gprs wifi 4g آپ لوگ کو لکھا ملتا ہے drm rs 485 آپ لوگ کو یہاں ملتا ہے اس کے علاوہ جو cover وغیرہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا وہ یہاں پہ fix on off button ہے اس کے علاوہ یہ mc4 connectors آپ لوگ کو دیکھ رہے ہوں گے جو pv1 pv2 کے ہیں آپ لوگ اس میں dual mppt ka فائدہ سب سے لگا سکتے ہیں اور اس میں آپ لوگ کو dual mppt کا سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ لوگ کو الگ rating کے solar panels پر لگ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ gprs آپ لوگ یہاں پہ device ہے وہ یہاں پہ لگ جائے گی اس جگہ پہ یہ mount ہو جائے گی اس کے علاوہ mc4 نیوٹرل اور اس کے علاوہ phase جیسے کے l1 l2 l3 جو ہے آپ لوگ کو اس جگہ پہ ملتے ہیں فرنٹ سائٹ پہ آپ لوگ دیکھ ویوور اس کے سپیسی فکیشن کے حوالے سے یہ ہے 25 kW کا solar inverter 25 kW تک maximum output load آپ لوگ solar inverter کے اوپر چلا سکتے ہیں solar capacity میں یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ 37500 وات تک کے panels جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں dual MPPT ہے تو آپ لگ strings بنا فیوچر پریڈکشن کے حوالے سے کمپنیز آپ لوگ پتا ہے کہ solar panels کے حوالے سے آج 700 وات 720 وات کے بھی solar panels جو ہیں وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوز ہو رہے ہیں تو یہ ہے کہ فیوچر کے حوالے سے آپ لوگ جتنی بھی ریٹنگ کا solar پینل آتا ہے maximum to رینج جو ہے اس کی وہ 180 وولٹ منیمم ہے 180 وولٹ جو ہے منیمم آپ اس کو ڈی سی دیں گے تو جا کے آپ اس سے ایکسپورٹ وغیرہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس انٹرنل جو ہے آور وولٹ پروٹیکشن بھی دی گئی ہے ڈی سی انسولیشن ریزیسٹن پروٹیکشن بھی دی گئی ہے گریڈ مونیٹرنگ بھی دی گئی ہے ڈی سی آئی مونیٹرنگ بھی دی گئی ہے ایسی شورٹ سرکیٹ کرنٹ پروٹیکشن بھی گئی 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 ہے تو ویورز یہ تھی اس کے تمام تر جو سپیسیفکیشن بغیرہ اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کی اپلائنسز کی کہ اس کے ساتھ اپلائنسز آپ کون سی چلا سکتے ہیں ویورز چونکہ یہ ٹوئنٹی فائی کلو وات کا آن گری ڈائی پی سکسٹی فائی سولر انورٹر ہے تو اس کے ساتھ آپ لوگ بہن سانی اگر آپ اس کے ساتھ تقریبا کو چھے ایسی بھی چلانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بہن سولر انورٹر کے اوپر چلائے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی گھر کا لوڈ جس میں فورٹی ٹو فیفٹی فین بغیرہ ہیں باقی جتنا سولر انورٹر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ آپ لوگ کو جو ہے ونیو سن سولر کا آپ لوگ کو جو ہے وہ کنٹیک نمبر آرہا ہوگا آپ لوگ ان سے کنٹیک کر کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور کنٹیک نمبر بھی اس کی جو تیکنیکل سپورٹ ٹیم کا ہے ویورز this is the first time کہ کسی کمپنی نے جو ہے اپنی ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم جو ان کی آن بورڈ ہوتی ہے وہ بھی آپ سکرین پہ کنٹیک نمبر مل رہا ہوگا آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں این کیس آنی کیوریز آپ لوگ ان سے این ٹائم جو ہے وہ رابطہ کر کے سولر ان ویوریز کے حوالے سے کوئی بھی اور ان فرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لے سکتے ہیں نو ڈاؤڈ کہ ایک اچھے کمپنی پاکستان میں آئی ہے اس کو اپریشییٹ بھی کرنا چاہیے اگر آپ لوگ کو اور کوئی آپ لوگ کا questions ہو تو comment section میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند ایک request ہوگی کہ چینل کو ضرور subscribe کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور informative ویڈیوز کا content آپ لوگ کو ملتا رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھ رکھ اللہ حفیس